ایک بزرگ تھے شاہ بقی ادین ابن مخلد وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن امبل ہیں ان کو حضور کی حدیث سے جو خادش شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں کہتے ہیں میرے دل میں لولا گئی حالانکہ میں امیر گرانے سے تھا میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن امبل کے پاس آنے کے لیے رشتے میں طفان آ گیا کشتی اچھکولے کھانے لگی کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی ٹوٹ گئی بکھر گئی میں جزیرے پہ اتر گیا اور بھی کئی لوگ تھے ایک مہینہ بہا رہنا پڑا بارشیں ختم ہوئی موسم ٹھیک ہوا ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں میں بیٹھا دوبارہ بغداد کیا مجھے سفر تیہ کرتے ڈائی مہینے گزر گئے وہ جزیرے پہ مہینہ پتے خوا کے بھی گزارا کرنا پڑا نکلا تھا علمہ اصل کرنے جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بن امبل کا مدرسہ کہاں انہوں نے کہا وہ مدرسہ دوباند ہو گیا ہے وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا مسجد مدرسہ سیل کر دیا امام صاحب کہاں ہے کہاں گھر کے اندر قید ہیں ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا چاروں جانی پولیس گھڑی ہے اور ویسے بھی بغداد میں کرب ہی ہو ہر چوک چراہے میں پولیس والے کھڑی ہیں شاہ بقیع دین کہتے اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ تھنڈا نہیں ہوا وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے کہتے پہنچ گئے اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے گلیوں میں چونکوں چوراہوں میں پیرے ہیں امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی میں نے کہا کسی طریقے گھاری بتا کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا سخت علاق ہیں کوئی طریقہ میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب سجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا کیونکہ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نہ ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دیکھ کے آ گیا واپس اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے بڑی تجویزیں سوچیں بڑی تجویزیں کام والا بن جاؤں پھیری لگانے لگ جاؤں پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڈی پر آکے تو کوئی خریدنے نکلے گا کوئی نہیں نکلے گا کس طرح کروں کیا کروں بڑی سوچیں بے لاخر میں نے تیع کیا اللہ اکبر میں نے نہ کپڑے پھار لیے امامہ اتار دیا فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے بان لیا اور امام محمد بن حنبل کی تین گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی فقیر ہوں اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دخاتا رسا کی کی پیز بٹائے کہتے ہیں مانگتے مانگتے میں امام محمد بن حنبل کے دروازے تک آیا امیر گھر کا بچہ تھا بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے امام کے دروازے پہ صدا لگائی کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا ایک گورے مکڑے والا سفید داڑی والا سونے امامے والا چمکدار آنکھیں نورانی شباہت کہتے ہیں امام محمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چون کے کہا سونے آ تیرے قربان جاؤں میں دینار لینے نہیں آیا محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا ہوں کہتے ہیں امام کی بھی آنکھیں کھل گئے کہنے لگے اس حال میں آزم یار مناؤن بھی خاطر اور سانکی کی پیس بٹائے کہا حضور کیا کرتا یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا میں تو کہاں سے چلا ہوں کہاں پہنچا ہوں کیا کروں امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بڑے دنوں سے پریشان تھا کوئی شیخنے والا نہیں مل گیا تھا تم مل گیا کہنے لگے حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے آپ جتنا چاہیں دو چار پانچ منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں میں اگلے دن یاد کارایا کروں کہتے ہیں دو سال لگ گئے شاگریت کہاں ملیں گے ایسے کہاں مرید ملیں گے گزر گیا دور کہتے ہیں کہ میں نہ ہر روز فقیر بن کے جاتا تین گلگیں پیچھے مانگنا شروع کرتا کوش اک نہ کریں دو سال دروازے پہ جاتا آگے پیالا کرتا امام ایک دنال ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سنا دیں کہتے ہیں حالات بدل گئے دو سال کے بعد حکومت بدل گئی امام کا مدرسہ بہال ہو گیا راش ہو گیا بادشاہ بڑا قیدت مند تھا جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا جس دن میں گیا تو راش لگا ہوا تھا کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے ہم نے بھی کپڑے بدلے ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے آپ فرمانے لگے پتر ہی درہا تو آگے آکے بیٹھ لوگ دین سیکھنے آتے ہیں تو تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا تجھے میں دیا کرتا تھا اور اب باقی پڑھا کریں گے تجھے دیا جائے گا اور آہا تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا زمانے بدل گئے حالات بدل گئے